موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت پی ٹی آئی کی ریالی پولیس نے کارکنوں کی گرفتاریاں شروع کر دی لاہور میں دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر پولیس نے پی ٹی آئی کارکنوں کو حراست میں لینا شروع کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ زمان پارک کنال روڈ سے کارکنوں کو حراست میں لیا جا رہا ہے وارٹر کینن بھی زمان پارک پہنچا لی گئی امران خان کی اسلام آباد کی عدالتوں میں ویڈیو لنک پیشی کی درخواست امران خان کے وکیل فیصل چہدری ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا کہ امران خان کو عدالتوں میں پیشی کے دوران سیکیورٹی خطرات ہیں اسلام آباد کی عدالتوں میں پیشی کے لیے سخت سیکیورٹی فراہم کی جائے عدالتوں میں پیشی ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے کی اجازت دی جائے امران خان کی گرفتاری حکومت کو مہگی پڑے گی شیخ رشید احمد کا ٹویٹ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ آصد درداری کہتے ہیں ڈیفولٹ ہونا معمول کی بات ہے کیونکہ ان کی دولت پاپڑ والے دہی بھلے والے کے ذریعے باہر منتقل ہو چکی ہے بلو رانی امریکہ میں بلو کے گھر ویمن ڈے منا رہی ہے عدالتوں پر تحریک چلانے سے پہلے موجودہ عدالتی کاروائیوں پر خور کریں وزیر قانون کی پریس کانفرنس آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت میں آپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے عدالتوں پر دباؤ بڑھایا گیا عدالت نے قومی اسابلی کو بحال کیا عمران خان نے عدالت پر یلغار کی اور فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا ٹوبر ٹیکسنگ کی تحصیل کمالیہ کے جنگل میں ایک منٹ میں سب سے زیادہ پودے لگانے کا ریکارڈ قائم ایک منٹ میں پچیس ہزار پودے کمالیہ کے جنگل میں لگانے کا ریکارڈ قائم کیا گیا تاریخی شجرکاری مہم میں ڈوینل کمیشنر فیصلہ باد سلوت سید نے بھی پودا لگایا دادو میں مہگائی کے طوفان نے عوام کا برا حال کر دیا غریب عوام ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان تمام کھانے پینے کی اشیاء کی چیزیں آسمان سے باتیں کرنے لگی دودھ چائے اور سبزیاں بھی مہنگی ہو گئی کیا کریں گے گوشتے لیں گھر کی بھاجی لیں کیا لیں کچھ بھی نہیں ہوتا آٹا لینے جائیں دے دو چار سور پر ادھر لگ جاتا ہے دو کلو موسا آٹا ابھی مہنگائی کیا بات کریں ابھی جو بھی چیز خرید رہے ہیں تو وہ ہماری سکت نہیں ہے کہ ہم خرید کر سکے یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اپران خان نے مہنگائی تو اس پر کنٹرول کیا تھا ابھی انہوں نے سارا دھیرہ لگاتے ہیں اور چھام کو ہم واپت لے کے جاتے ہیں ڈیوالی مچھی چار سور پہ کلو بڑی بڑی مچھی ہے بڑی دور سے آتی ہے مچھی ہمارے پاس مچھی نہیں ہے پہلے جو ہم لوگ پراتا چلا رہا تھا پچیز روپے اب مہنگا ہو گیا تھا اسی دن ابھی پر پانچ ازار تین سور روپے دو سور روپے ساڑھے تین سور پہ کلو چاوالے گی کا ریٹ تو اتنا ہے کہ پانچ سور پہ کے سات سور پہ کلو گی ہو گیا ہے اور ہر چیز جو ہے چینی دا چینی دا باؤ بڑھ گیا ہے پتی پتی ہر چیز عوام اتنی پتی جہلم میں انکم ٹیکس کی کاروائی ایس او پی نہ لگانے پر دو دکانیں سیل کر دی کمیشنر جہلم زون کی سربراہی میں انسپیکٹر راشد شاہ اور ملک اقبال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جہلم کینٹ اور سیٹی کے ایریا میں محکمانہ کاروائی کرتے ہوئے سیکشن تین تیس کے تحت دو دکانوں کو سیل کر دیا تفصیلات بتائیں گے مصطفیٰ بڑھ جو اس وقت ایف بی آر کے آفیس میں ایف بی آر کی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں جی بالکل میں سے موجود ہوں ایف بی آر کے آفیس جہلم میں تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں راشد شاہ صاحب انسپیکٹر ہیں جی ایف بی آر کے تو انہوں نے آج کچھ دکانیں جیلو میں سیل کی ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ دکانیں کیوں سیل کی ہیں اسلام علیکم اس طرح ہے کہ ایف بی آر کی پالیسی ہے پی او ایس کی انسٹالیشن ٹھیک ہے جی ہم نے ان دکانداروں کو پراپرلی نوٹس سرویس کروائے ایک دفعہ نہیں چار چار دفعہ سرویس کروائے تاکہ یہ اپنے آپ کو انٹیکریٹ کروائیں ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ لینک ہوں تاکہ پراپرلی ان کی سیلز بھی مونیٹر ہوں اور ان کا ایک اپ ڈیٹ سسٹم ہوں لیکن انہوں نے اس چیز کو کوئی اہمیت نہ دی پھر ہمیں ان کو ہم نے مختلف مرائل پہ تقریباً چار پنیلٹیز لگائیں ہاں جی سیکشن دیتی کے تحت ہم نے ان کو چار پنیلٹیز لگائیں ہیں سیل ٹیکس کا جو مارا ایکٹ ہے انہوں نے پھر بھی کوئی اس کو امپورٹنس نہیں دی پھر ہم نے آج کرسیو میئر لیتے ہوئے وہ ان کے جو بزنس سپورٹ تھے کینٹ میں بھی اور سٹی اریے میں بھی وہ ہم نے سیل کر دی ہے مصر یہ بتائے گا کہ عوام کے لیے کیا پیغام ہے اس چیز سے بچنے کے لیے عوام کو ہم صرف ایک پیغام دیں گے کہ جب آپ اپنے خون پسینے کی کمائی سے کوئی بھی چیز پر چیز کرتے ہیں تو اپنا ان سے کیش مومو لیں بل لیں تاکہ آپ کے پاس بھی ایک چیز کا ایویڈنس ہو کہ ہم نے جو چیز پر چیز کی ہے اس کا دکاندار نے یا مال نے یا جو بھی کیشنڈ کیری ہے اس نے آپ کو ایک پرپر پرنٹڈ بل دی ہے یہ ٹیکس کٹتا ہے وہ متعلقہ ہمارے ایف بی آر میں پہنچے یہ نہ ہو کہ وہ ٹیکس دکاندار کی تک تکی رہ جائے اگر کچھا بل ہوگا تو وہ دکاندار ٹیکس بھی چارج کر لے گا اور اپنے پاس رکھ لے گا اگر پکا ہوگا تو وہ ایف بی آر تک پہنچے گا یعنی اس نے جو کنٹریبیوٹ کی ہے ٹیکس کے حوالے سے تو وہ ٹیکس جو ہمیں پہنچے گا میں یہاں چاہوں گا کہ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ ایف بی آر کا اوپر کیو آر کورڈ آتا ہے بقاعدہ اس بل کے اوپر اس ریشیٹ کے اوپر ایف بی آر کا بقاعدہ کیو آر کورڈ آتا ہے پرنٹڈ ہوا ہوا ایف بی آر لکھا آتا ہے اس بل کو بولیں جس کے اوپر ایف بی آر کیا وہ کیو آر کورڈ نہ ہو وہ اسرار کریں کہ ہمیں کیو آر کورڈ والا بل دیں تینکیو واری میچ جی بلکل ناظرین جیسا کہ راشد شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو بھی خریداری کرنے کے لیے جائے بزار میں جاتے ہیں آپ تو دکانوں والوں سے جو بھی چیز خریداری کریں اس کا اصل بل مانگیں تو بل جو ضروری ہے اس مد میں یہ دکاندار بھی بچیں گے تاکہ وہ اصل بل دیں گے ان کو اس پر جرمانہ بھی نہیں ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا پورے پاکستان کی طرح زلہ خوشاب میں بھی عورتوں کے عالمی دن پر سی پی ڈی آئی اور گلیڈ ویلفیر سوسائٹی کے تعاون سے عورتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات بتائیں گے خوشاب سے محمد عمران خان موجود ہے زلہ خوشاب میں جہاں عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے گلیڈ ویلفیر سوسائٹی اور سی پی ڈی آئی کے تعاون سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں گورنمنٹ اکسیسر صاحب کا پارلیمنٹیرین اور کسیر تعداد خواتین نے شرکت کی آئیے تو ان سے رائے لیتے ہیں عالمی خواتین دن کے حوالے سے تمام مائے میں نے بیڈیاں اور بیڈیاں جو خواتین ہیں موجودے کے آس سے اپنا تمام کرداد خوات سے لگا جاری ہے پر ملکہ میں یہ صرف کوئی بھی ایسا ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے جس میں خواتین کو اگر آبادی کتنا کچھ دیکھا جائے تو پاکستان کی آبادی میں 35% خواتین ہے اور 29% ہے وہ مرد میں بہت بارک بار پیج کرتی ہوں اس میں بی آئی کو اور بی آئیٹ کو کیا ہے اس میں بہت سی خواتین شرکت کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں دیکھ رہا ہے اور حدانی کیوں کہ بہت ہی ڈیکپرڈ علیہ ہے اور بہت کم ہی بہت سیدہ رہی ہے لیکن آج ہم رکھاں گیرے چھوڑا مستقی ہے کہ حدانی کی جو ماتین ہیں وہ بھی امرے ساتھ ہیں اور وہ ماتین ہیں جو کے ڈیپر میں رہ رہی ہیں بچوں نے پرمیشنف میں رول پلے کر رہی ہیں بہار کا موسم شروع ہوتے ہی پنجاب کے مختلف شہروں میں جشن بہارہ کے سلسلہ میں مختلف قسم کے میلے یا کھاڑے منعقید کیا جاتے ہیں جہلم میں بھی جشن بہارہ کے سلسلہ میں ڈواہی کوٹلی علیار میں سابق ایم پی اے پی پی ایک چودری تصنیم ناصر اقبال گجر کے فارم ہاؤس پر ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک جہلم کی جانب سے بھینس دودھ کا مقابلہ منعقید کیا گیا مقابلہ میں پہلے پانچ نمبر پر آنے والی بھینسوں کے مالکان کو انام بھی دیئے گئے پروگرام میں آنے والے مہمانوں کو ثقافتی پگڑی پہنائی گئی اس موقع پر کسانوں نے ایم ایم فائیو نیوز سے خصوصی گفتر گوبی کی دیکھیں جی ایک تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہم نے کال کیا لیکن جو آج کا جو دل ہے یہ زمینداروں کو ایکٹیوٹی ہے اور ہماری ثقافت کا ایک قصہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بسٹرپ ہوا میں نا ان کے لئے اس طرح کے مقابلے کروانا اور ان کو یہ ساتھ معاشرے کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا زمیندار کو ہاس کو یہ بڑا عام عام کنسپٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو اپنے حوال جو ہے وہ کھل کے ہونے چاہیے لیکن یہ جو مقابلہ ہے آج کے دن کا بینسوں کا دودھ چوائی والا یہ یہ ہے کہ ایک ثقافت کا ایک حصہ ہے جس طرح ہمارے ہم بیلوں کا کھاڑا ہوتا ہے اس طرح یہ میرے قزن نے چودری شراز نے ارگنائز کیا اور انشاءاللہ ہم سالوں سال کراتے رہیں گے اور یہ ایک نئی ایکٹیوٹی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں نیکس جو ہوگا اس میں ٹیکے کا جو ہے استعمال نہ ہو اور انشاءاللہ یہ ہماری قابش ہے لوگوں کو میں خوش رہنا زمینداروں میں خوش رہنا اور زمینداروں کو ساتھ لے کے چلنا یہ ہمارے لئے یہ فخر کی بات ہے میری طرف ہوں کھاڑا کامیاب مہنزی چوکی چوکی مبارک ہے بڑے اچھے طریقے انہیں زمینداروں یہ اصلہ فضائی کیتی ہے تاکہ ہر زمیندار آمڑا لے سال زیادہ اس پاس ہے تیانت وہ جو دیا ہے تاہ میلے دی ڈونک بڑھے اللہ دے ہمارے انشاءاللہ اسی سالوں سال اسے طرح حلوسے دل تینیت نہ کھاڑا کران گے سوال میں چوئی تنسلیم ناصر صاحب نو میں بہت شکر ادا کرانا انہیں پہلا کہ اتنا کامیاب اور بہترین ایوڈ انہیں ارگنائز کیتا اور پشلی اپنے علاقے دے جیلم دے جتنے دارہ دودھے لوگ نے آئے تھے اور انہیں فول انٹرٹینڈ ہوئے اور نہ صرف انٹرٹینڈ ہوئے کہ بہترین ایوڈ ہویا جس طرح مجھے آئے مقابلہ ہویا ہے میری نظر دے ویچھے اس کلچر نے دوبارہ ریوائز کیتا گیا ہے اور انہیں دورہ جدیج آج کل ہر بندہ مارڈرن کلچر چل چلا گیا ہے اور اس طرح ہمارا سڑا یہ کلچر زندہ رکھنا میں تحسین مصر صاحب نو پہلا مبارک بات پیش کرنا تھا پہ اخراج تحسین پہ شکرانا اللہ رزار پاک نے لکھ لکھ شکر ادا کرنے اللہ رزار پاک نے ساڑھی میں نے دورنگ لائے اللہ نے بڑی عزت دیتی ہے اللہ رزار پاک شکلان جوی اسی سے ترے انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرنا نوشہرہ زیارت کاکہ صاحب میں محفل ملاد کی پورنور محفل سجائی گئی جس میں صبح بھر کے جدید علماء کرام معززین اور مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی مزید دیکھئے محمد عبرار کی یہ ریپورٹ نوشہرہ کے علاقے زیارت کا کاسب میں جمعیت علماء اسلام فکر رہنما نوشات کا کاہل کی جانب سے محفل ملاد کا انکات کیا گیا جس میں صبح برد سے علماء کرام اور ناتخوانان کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی اس پورنور اور پروکار محفل کے مہمان حسوسی ممتاز عالم دین صاحب زادہ مفتی گوھر علی شاہ باچاتے جب آتش نمروت کا بازار گرم تھا اس کے کرم نے آگ کو گلزار بنایا اس با برکت اور روخ پرور محفل میں معروف ناتخوانوں نے ناتخوانی کی جبکہ دیگر شرکانیں حضور پاک کی سنت اور زندگی کی واقعات بیان کیے انشاءاللہ یہ لمحات نہائیت قیمتی ہیں اللہ جلل شاہ لہو باچہ صاحب مرہوم و مغفور کی رفع درجات کا اس کو ذریعہ فرمائیں اور آپ سب کو ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائیں آخر میں مرہوم پیدا محمد کا قاہل کے عیسال سواب کے لیے دعا کے ساتھ ملک کے امن اور استحقام کے لیے دعا مانگی گئی کیسے چوہدی بیرو چیف ایم ایم فائیو نیوز کی ریپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی ایسٹ آف انگلنڈ کے صدر توقیر ستی اور انفرمیشن سیکرٹری چوہدی فیصل علی نے چیئرمین پی ٹی آئی امران خان کے ساتھ اظہار یکچہتی کے لیے مشرقی لندن میں ایک پروکار تقریب کا انعکات کیا جس کے مہمانے خصوصی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں سینیٹر فیصل جاوید خان تھے تقریب امران خان کے ساتھ اظہار یکچہتی کے لیے رکھی گئی اس تقریب میں خواتینوں حضرات سمیت بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی امران خان زندہ بات اور کون بچائے گا پاکستان امران خان امران خان کے ناروں سے ہال گنچتا رہا پی ٹی آئی ایسٹ آف انگلنڈ کے صدر توقیر ستی نائب صدر مرزا اخلاق احمد انفرمیشن سیکرٹری چوہدی فیصل علی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں حافظ توصیف اور پی ٹی آئی برطانیہ کے سینئر نائب صدر جہانزیب خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معزز مہمانان کو خوش آمدید اور تقریب میں شریع شرکا کا دل سے شکریہ ادا کیا ساری سرسیس پاکستانی بڑی تعداد میں یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں پوری ایم نیمج سینیٹر فیصل جاگل خان شو سالجائیٹی آپ کے لیے ساسلیشن چیپ اور یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستانی عمام چاہو ملت کے اندر ہے یا ملت کے باہر ہے پاکستانی عمام صاحب کے ساتھ ستی ہے اور ہم لوگ اپنا حق اپنی ازازی کے لیے جڑیں گے پاکستانی سینے بہت بڑی اپورچنیٹی ہے کہ بیسر جاوے صاحب یہاں پر آئے پاکستان کو ریپیزنٹ کیا پاکستان خان صاحب کو ریپیزنٹ کیا پاکستان پر جمع ہوئے ہیں لندن میں آور سیز پاکستانی پیغام دینے کے لیے پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے میاں پر جمع ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کی صرف ایک ہی آواز ہے کہ عمران خان کو واپس لائے جائے پاکستان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جتنے بھی پاکستانی ہیں ماشاء اللہ فیٹ جاویر ان کا پہلا اپیران تھا آرہا ہے اللہ ان کو خیر قرآن عدا حرمائی ہے اور بہت ہم نے ثابت کر دیا پورا اپس لیے پاکستانی جیتی حق ہونا چلی ہے اللہ ہمارے طاقہ کو حفاظی سے دکھ لیے پورا پوٹی آئیتا ہے بہت ہم نے ثابت کر دیا پاکستان کی عمام خان سے عدا حضا ہے دیکھیں پاکستانی عمران خان کی اتنی بڑی تعداد سینیٹر فیصل جاوپیر کے استقبال کے لیے صلیڈیرٹی کے لیے یہاں پہ جمع ہوئی ہے اندازہ لگاؤ اگر خان آئے تو پورا انگلینڈ پورا یورپ پر مٹ آئے گا آج یہاں پر ہم لوگ سب اکٹے ہوئے ہیں اوبرسیز پاکستانی پاکستانی ہم لوگ اکٹے ہوئے ہیں عمران خان کے فرط مین کو کا استقبال کر دیا ہے تو بس جو پاکستان میں عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوششوں میں اور اس کو گھتانے کی کوششوں میں لگے ہیں وہ ایک نظر اتھا کر یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو وہ اپنی سوک کوٹ انتخابی موہم چنا رہے ہیں اس سے دس گنا زیادہ لوگ یہاں پر صرف پاکستان کے عمران خان کے فرط مین کا استقبال کرنے کے لئے اکٹے ہوئے ہیں دیکھیں جی جس طرح پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی بار بار گرفتاری کے لحاظ سے خبریں پھیلتی ہیں اور اقدام سے لوگوں میں استراب سا پھیل جاتا ہے اس لحاظ سے پر آپ دیکھیں کہ کل ان کی گرفتاری کا بہت زیادہ شہر ہے اگر کل کے لاب بھی فیوچر میں اگر اس پر صرف گرفتاری برانہ لکھی ہوئی تو میں تو یہاں دے اور سیز سمندر پار پاکستانی کے لئے آزیاد بتا رہا ہوں کہ نہ صرف پاکستان میں بل بکہ برطانیہ میں برطانیہ کے ہر شہر میں اور دنیا کے ہر چونے میں میڈل ڈریسٹ میں اور امریکہ میں برکور کی سب کی کمپینگ چلنا شروع ہو جائے گی ایم ایم فائیو نیوز جانئے مصبت سوچئے مصبت